جناب یہ بکری ماشاءاللہ سے پرگنٹ ہے اور میرے خیال سے اگلے بیس پچیس دنوں میں یہ سوپ پڑے گی جی تو پچھلے کچھ عرصے سے میں کچھ مصروفیت کی ویڈیوز نہیں بنا سکا اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ نہیں دے سکا تو آج میں اس بکری کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ بکری جو ہے گبن ہو چکی تھی اور مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں تھی اس لیے جو ہے نا میں ویٹ کر رہا تھا کہ بلکل واضح ہو جائے تو پھر جو ہے میں آپ لوگ اس کی اپ ڈیٹ دوں تو ابھی اس کو میرے حساب سے چار ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں بھڑی ایت سے کچھ دن پہلے یہ ہیٹ میں آئی تھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا ویڈیو میں شاید تو ابھی ماشاءاللہ یہ کنفرم جو ہے نا گبن ہو گئی ہے میرے حساب سے تو اس نے اپنا پیچھ سے حوانہ وغیرہ بنانا جائنا وہ شروع کر دیا ہوئے ابھی اگر رکھ چینج کرے گی تو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا بھی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو تھاننے ان میں بھی ہرکالکا دودھ آنا شروع ہو گیا اور ویسے بھی جو اس کا جسم ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جائنا کنسیو کر گئی ہوئی ہے تو اس ہی بکری سے یہ کراوس ہو گئی تھی ٹھیک ہے میں نے اپنے طور پر اس کو جب میں نے دیکھا کہ یہ ہیٹ میں آئی ہوئی ہے بکری تو میں نے بکرا بندہ ہی ہوا تھا بکری کو باندھ دیا تھا لیکن شاید اس سے پہلے ہی جو ہے یہ کراوس کر چکے ہوئے تھے تو ابھی دیکھیں کہ ایرزلٹ آتا ہے اس کا اور اللہ کرے کے خیر کریت سے یہ سو جائے تو یہ دیکھیں پیچھے اس نے ہوانی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بنائی ہوئی ہے اس نے اب میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ بکری آپ کی گبن ہوتی ہے تو آپ نے اس وقت خوراکو گرا کیا دینی ہے فلیشنگ پر آلریڈی ویڈیو موجود ہے جی تو جب بکری آپ نے کراوس کروانی ہے تو اس ٹائم میں فلیشنگ کا عمل کیا جاتا ہے جس میں ایک مہینہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے آپ نے فلیشنگ کراوس سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد میں یا ٹوٹل ملا کے آپ ڈیڑھ مینہ کا ڈیویشن بنا لیں اس دران میں آپ نے بکری کو اچھی خوراک دینی ہوتی ہے ورنڈا وگرہ زیادہ بڑھا دیں اس کو ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ صحت مند بکری ہوگی تو وہ ہیٹ میں بھی آئے گی اور ٹھہرے گی بھی اس کے بعد آپ نے جو تقریباً تین ماہ ہے آپ نے اس کو مناسب خوراک دینی ہے کوشش تو کریں کہ آپ اچھی ہی خوراک دیں بہترین قسم کی تاکہ بچوں کی گروہ مسلسل جو ہے وہ اچھی ہوتی رہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کفائس شہری سے کام کریں تو تین ماہ جو ہیں وہ آپ اس کو مناسب خوراک دیں اور جو لاسٹ چوتھا مانتے ہیں نا اس میں خوراک آپ ڈبل کر دیں اور خوراک ڈبل کرنے سے مراد بندہ ڈبل کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ میں ابھی اس کو کیا دینے لگا ہوں اور کیا بندہ اس کا میں نے شروع پرائیا ہوا ہے تو ڈبل کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایک ٹیم خوراک دے رہے تھے بندہ دے رہے تھے جس طرح میں دے رہا تھا تو آپ اس کو دو ٹائموں میں ڈیوائیڈ کر لیں اور تقریباً تین سو چار سو گرام اس سائز کی بگری کے لیے اناف ہے ایک ٹائم میں تو جب آپ نے اس کو ہزیادہ خوراک دینی ہے تو ابھی میں اس کو کیونکہ کچھ دین ہی ہوئے ہیں میں اس کو ڈبل ڈوز پر لے کے آیا ہوں تو میں ابھی اس کو صبح کے ٹائم کم خورا کر دیتا ہوں ابھی پٹھے وگر اس نے کھا لی ہیں رج کے تو اب میں اس کو جو ہے جو بندہ دالنے لگا تھا تو ایک چیز یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ کیسے اس بکری کا پیٹ یہاں سے نیچے کو آ گیا ہے یہ چیز جو ہے نا انڈکیشن ہے کہ اس نے جو ہے نا ٹھہری بھی ہے ماشاءاللہ اور جو پیریڈ ہے کافی زیادہ گزر چکا ہے پریگننسی کا تو یہاں سے میں کوشش کر دوں آپ لوگ کو ہوانے کا ویو بھی مل جائے یہ دیکھیں آپ لوگ اس نے کھیری وگر بنائی بھی اپنی تو ابھی ڈیفینیٹلی اینڈ پہ آکے مزید یہ اس کو دودھ اتارے گی لیکن چونکہ یہ بہت اچھی نسل نہیں ہے دودھولی اس لئے ہوانا کوئی اتنا بڑا نہیں بنے گا اس کا یہ دیکھیں رانچہ نمک چاٹ رہا ہے اس لئے نمک خرلی میں ہمیشہ موجود رکھنا چاہیے یہ دیکھیں یہ چھلیوں کے جو تکے جن کو کہتے ہیں وہ ہیں یہ چارے میں جو آتے ہیں ان کو میں سکھا لیتا ہوں کیونکہ بعض دفعہ ہی زیادہ آجاتے ہیں اور زیادہ کھانے سے جانور کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان کو میں خوش کر لیا تھا اور یہ اب سردیوں میں ان کو میں کھلاؤں گا تو یہ بسکلی رانچہ کے لئے ہی ہیں زیادہ کیونکہ بکری کے لئے تو میں بندہ تیار کیا ہے اس کو میں وہ ہی دوں گا تو یہ میں ان کو کھلانے کے بعد آپ لوگوں کو بندہ بھی دکھاتا ہوں جی تو رانچہ جو ہے مکئی کھا رہا ہے اور بکری کو میں یہ وندہ کھلا رہا ہوں تو اس وندے میں بسکلی جو چیزیں شامل ہیں اس میں مکئی ہے گندم ہے ٹھیک ہے باجرا ہے تھوڑا کھال بنولا ہے سرسوں کی کھال ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ہے منرلز ہیں اور ڈی سی پی پاودر ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ریشو میں آپ لوگوں کو جلد ایک ویڈیو بناوں گا کیونکہ ابھی میں نے یہ وندہ اس کو آپس میں مکس نہیں کیا ہوا بس تھوڑے تھوڑے چیزیں ساری الادہ پڑی ہوئی ہیں تو اس میں آپ کو ریشو ساری پتا لگ جائے گی اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں بکری کے لئے سپیشلی جب وہ گبن ہے یا بچے دیئے میں یا آپ مجھ سے دودھ لے رہے ہیں تو جسم کو ایکسٹرا انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور آخری جو ماں ہیں اس کے اندر بندے کی مقدار زیادہ کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو پیٹ کا زیادہ حصہ ہے وہ بچے لے رہتے ہیں اور خوراک کے لئے جو میدہ ہے اس کی جگہ تنگ ہو جائیتی ہے تو پٹھے وگرہ یا لوسن کی ہے اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ جگہ زیادہ گھیرتی ہے اور بکری اتنی خوراک کھا نہیں پاتی اور اس کا ہزلٹ ہی ہوتا ہے کہ اس کا جسم کمزور رہیت ہے یا وہ بچے کمزور پیدا گرتی ہے تو بندہ یہ کم جگہ لیتا ہے جبکہ گزائیت زیادہ پہنچاتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بکری بندہ شوک سے کھا رہی ہے اور بس یہی آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ دینی تھی کہ بکری ماشاءاللہ گبن ہے اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بیس سے پچیس دنوں میں یہ بچے دے دے گی دسمبر کی بیس تریخ کے آگے پیچھے ہی انشاءاللہ یہ بچے دے دے گی اور اس کے علاوہ آپ گبن بکری کو جو وٹامنز ہیں اس کے انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح اے ڈی تھری ہے یا ایمائنو وائٹلز ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بکری میں کوئی منرلز کی کمی ہے تو وہ انجیکشن سے پوری ہو جائے گی اور بچوں میں وہ کمی کے سرات نظر نہیں آئیں گے اچھا ونڈے میں آپ لوگ جب آخری ماہ شروع ہو گیا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ دیسی گی جو ہے وہ ونڈے میں مکس کر کے دیں اس کا بھی بہت اچھے ریزلٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور جب آخری چند دن رائیت ہیں تو آپ اس کو ہفتے میں تین دفعہ بھی دیسی گی ایک ایک چمچ ونڈے میں ڈال کے دے سکتے ہیں لیکن دن میں ایک ٹائم دو ٹائم نہیں ایہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے گاہ کریں جاتا جاتا شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے 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 اللہ حافظ میں